اس کیا حالیں اپنوں کے خیریت سے ہیں اور آج میں بہت ہی مزیدار ٹکڑی والا سوجی کا حلبہ بنا رہی ہوں جو کہ بہت ہی مزیدار اور یمی بنتا ہے چلیں آئیں اسٹارٹ کرتے ہیں اس کے انگریڈنٹ دیکھ لیں دیکھیں یہ ایک پیالی چینی ہے اور سو گرام سمجھ لیں چینی ہے اور یہ ٹو فٹی گرام سوجی ہے اور یہ ون فورت کپ جو ہے گھی ہے اور جتنی چینی لیے ہم نے اتنا ہی یہ ہمارا پانی ہے اور اس میں ہم پھر بعد میں ابھی آپ کو باتیس طرح بتاتے ہیں یہ ہم پانی ڈال رہے ہیں پین میں اور یہ ساتھ ہم نے اس کے چینی بھی ڈال دیئے اب دیکھیں ہمیں اس کا شیرہ تیار کرنا ہے اور ہم اسے اس وقت تک پکائیں گے جب تک اس کے چینی اچھی طرح سے گھل نہیں چاہتی چینی گھل جائے گی تو ہم اسے اتنا تیار کریں گے کہ ہماری اس میں ایک تار کی چاشنے تیار نہ ہو بس گھڑا سا شیرہ تیار ہو جائے تو ہم اسے بھی بناتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ اچھا سا گھڑا سا شیرہ تیار ہو جائے اس کی تار نہیں بننا چاہیے بلکل ہمیں اس کی تار کی ضرورت نہیں ہوگی یہ بہت مزیدار بنتا ہے سوچی کا حلوہ مجھے ہم میرے بچوں کو بہت پسند ہے اور اس میں چند باتوں کا خیال لٹنا پڑتا ہے اگر آپ اسے فالو کریں گے جیسے جیسے میں اسے بتاتے جاؤں گی تو آپ کا بہت اچھا حلوہ برے گا اگر آپ اس میں چند باتوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو حلوہ خراب ہو چکتا ہے دیکھیں یہ ابھی پک رہا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ ابھی ہم اس کو اٹھاتے ہیں اس طرح کر کے دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ اس کی گونے گر رہے ہیں تو ابھی ہمیں اسے مزید تھوڑا سا بڑا کرنا ہے تاکہ ہمارے حساب سے اس کا شیرہ بزار دے جب تک ہمارا شیرہ تیار ہو رہا ہے جس طرح میں ہمیں حلوہ جمانا ہے ہم اسے گریز کر لیتے ہیں گھی سے اب آپ چاہیں تو دیچی گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں یا آپ اپنے گھر میں جو بھی گھی استعمال کرتے ہیں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں حلوہ بنانے میں اس کو گریز کرنے سے یہ ہوگا کہ ہمارا حلوہ جو ہے اگر ہم اسے فٹا فٹ سے نہیں ڈالیں گے تو وہ اسٹکی ہونا شروع ہو جاتا ہے فورا جبنا شروع ہو جاتا ہمیں اسے گریز کرنے کے بعد ہمیں اسے فستہ بادام سے اس کو گانش کر دیں گے تاکہ وہ بہت اچھا سا جملے میں اس کا گاز شابہ کریں آپ کے پاس جو بھی میوزات موجود ہیں آپ اس سے اس کی دارنشنگ کر سکتے ہیں میرے پاس بالحال ابھی تھوپرا اور بادام تھے آپ چاہیں تو کاجو فستہ بادام اور کشمش وغیرہ سکتے ہیں اس کے لئے دیکھیں یہ اب اس کا شیرہ اتنی تیجی کے ساتھ نہیں گر رہا ہمیں اتنی ہی کنسکنسی چاہیے اس کی یہ ہمارا شیرہ تیار ہے ہم ایک دوسرا پین لے لیں گے اور اس میں ہم پہلے جھی ڈالیں گے جھی ڈال کے اس کو گرم کریں گے یہ تھوڑا ملٹ ہوگا تو پھر ہم اس میں چھوٹی لائچی ڈالیں گے اسے کڑکڑا لیں گے پھر اس کے بعد ہم اس میں سوچی ڈالیں گے 3 سے 4 چھوٹی لائچی ڈال دیں گے اس میں لگی ہے اس کے اندر اور اب اس سوچی ڈالیں گے ہم اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کچھ تھی قوانٹیٹی گھیجی بتائیے اتنی ہی ڈالنی ہے اگر ہم اس میں مزید زیادہ گھیج ڈال دیں گے تو ہمارا حلوہ خراب ہو جائے پھر ہمیں اس کو بہت اچھے سے بھوننا ہے تاکہ سوچی جو ہے وہ کچھی نہ رہے جب یہ پھراؤں ہونے لگے گی اور اس میں سے خوشپو آنے لگے گی تب ہماری سوچی جو ہے وہ بھونکے تیار ہو جائے گی تو اس سے ہمیں 15-20 منٹ کے لیے اسے ہمیں بھونتے رہنا ہے تاکہ یہ اچھی سی بھونکے تیار ہو جائے آپ جنتے دیکھیں یہ بھون ہے ابھی سے بھونتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں مزید اسے اور بھوننا ہے تاکہ یہ اپنے براؤنش کلر پر آ چکے اس کو مجھے تقریباً 20 منٹ ہو رہے ہیں میڈیوم کو لو فلیم پر اس کو بھونکتے ہوئے اور اب اس میں سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس اسٹیج پر میں اس کے اندرہ شیرہ شامل کروں گی اور میں آپ کا بھی دکھاتا ہوں دیکھیں ہمیں اپنے شیرہ شامل کریں ابھی یہ شیرہ ڈالنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کنسسٹنسی بہت زیادہ پتلی ہے اسے ہمیں تھوڑا سا پکانا پڑے گا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ شیرہ کا زیادہ گاڑا ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس سے نہیں پکاتے اس وقت یہ بہت زیادہ تو نہیں ہو رہا بہت زیادہ پتلہ ہو رہا ہے اسے ابھی ہم تھوڑا سا پکائیں گے تاکہ یہ اس کا تھوڑا سا پانی ختم ہو جائے اور اس کے بعد جب اس کے اندر جال بڑھنا شروع ہو جائے گا ہلوے کے اندر تو اس سے لگے گا پتہ چلے گا کہ آپ کا ہلوہ تیار ہے ابھی یہ بہت پتلہ ہے اسے ہم تھوڑا سا گھاڑا کرتے ہیں ہلوہ بناتے وقت ہم ادر ان باتوں کو خیال نہیں رکھیں گے کہ ہمیں چاشنی بہت زیادہ چار کی تیار نہیں کرنی ایک بات دوسری بات یہ کہ ہمیں اس کے اندر بھی زیادہ نہیں استعمال کرنا ورنہ آپ کا ہلوہ اچھا نہیں بنے گا ابھی ہم اسے اچھی طرح بھون لیں اس کا پانی خشک ہو جائے گا پھر ہم آپ کو بشاوت کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کافی حد تک اس کا پانی خشک ہو چکا ہے اور ابھی یہ دیکھیں یہ بننے بڑھا رہا ہے دیکھیں اس کے اندر ذہنہ تھوڑا اچھا جعل بڑھنا شروع ہو جائے گا اس سے سٹیج پہ آ کر یہ تیار ہو جائے گا اس کے اندر ذہنہ شروع ہو گیا ابھی اس کے اندر جعل بڑھنا شروع ہو گیا шروع ہو گیا اس نے پین کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے اس کا مطلب کہ یہ اب تیار ہے یہ دیکھیں بہت اچھا اور مچتار تیار ہوتا ہے جو اب یہ بلکل ریڈی ہے اب میں اسے آپ کو دشاوٹ کر کے دکھاتے ہوں یہ کہیں اب ہم اسے دشاوٹ کر رہے ہیں اسے اس طرح اچھتا ہے اس کو اپنی ریہ میں جمعیں گے تاکہ یہ تھنڈا ہو اس کے بعد پھر ہم اس کی ٹکڑیاں کاٹیں گے دیکھیں میں نے اب اسے پین میں سیٹ کر دیا ہے اور اس پر تھوڑا سا میں نے جو بچہ کو میرا تھا وہ بھی اس پر میں نے گارنش کر دیا ہے اب میں اسے تھوڑا سا پانچ جس میں تھنڈا کروں گی اس کے بعد پھر میں اس کی ٹکڑیاں کاٹوں گی اگر میں نے اسے اس کو اگر میں نے بہت زیادہ درائے کرنے کے بعد اس کی ٹکڑیاں کاٹیں تو یہ ٹکڑیاں اس کی نہیں کٹیں گی بہت زیادہ ہارڈ ہو جائے گا میں اسے ابھی آپ کو کٹ کر چلتا بھی ہوں یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا ہے میں اس پر آپ کو کٹ لگا کے دکھا رہی ہوں میں اس کو ٹرائنگل شیپ میں کاٹیں گی آپ چاہیں تو اسے سکوائر میں بھی کٹ سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگیا آپ اس طرح ہی کاٹ سکتے ہیں میں ایسے ٹرائنگل شیپ میں کاٹ رہے ہیں موسیقا یہ دیکھیں بہت اچھے سے اس وقت یہ کٹ ہو رہا ہے اگر ہم اسے مزید تھنڈا کر کے کٹیں گے تو یہ مزید نہیں ہم سے کٹ سکے گا تو یہ دیکھیں میرا حلوہ ریڈی ہے اور اگر آپ کو میری رچ بھی پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی